شیخ رشید صاحب کی چمی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ شیخ صاحب نے کتنی دفعہ مجھے کہا کہ میری عزت آج آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کا سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اس قسم کا سوال اگر کوئی مجھ سے پوچھا جاتا تو میں آگر سے سنا دیتا دوست کو اور میں خیلی پریویز لائی صاحب نے یوں کر کے کان لگا کے دیوار کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں کہ لو جی اچھا آئے میں فالے آئے ہیں ایئرپی انگریزی بولی جا رہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیزل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین کل رات کو میں نے آپ کو ایک قدد خبر دی تھی وہ خبر اب سچی ثابت ہو گئی ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ کس خبر کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ساری ڈیٹیلز بھی تھوڑے دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امران ریاض خان ایک مرتبہ پھر آج سامنے آئے ہیں بلکہ میرا خیال میں شاید پبلک ڈومین میں پہلی دفعہ سامنے آئے ہیں جب سے ان کی واپسی ہوئی ہے ایون دو اچھے سرکمسٹانسز میں باہر نہیں آئے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کی چومی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے میں بہت ساری میں اس لیے اس لیے لیکن ایکشیلی یہاں کیا ہے میں اس کو اور کس طرح دسکرائب کروں بہرحال ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے اور نوٹفکیشنز کے لیے آپ آل ویڈیوز کو پریس کیجئے اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور نیچے ووٹس ایپ لنک بھی ہم دے رہے ہیں اپنے چانل کا اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں معیشت کے حوالے سے سب سے پہلے خبر جناب امریکی ڈالر کی سلائیڈ کل میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ طے پا گیا ہے اور اگلے دن فارکس مارکٹ دیکھنے والی ہوگی کہ کیا وہ اس کا ایفیکٹ لینا شروع کرتی اور ویسے ہی ہوا ہے ڈالر نے سلائیڈ لینا شروع کر دیا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر جو ہے دو روپے چودہ پیسے سستہ ہوگے دو سو چیاسی روپے کا ہو گیا اور گزشتہ روز کاروبار کے اختام پر ڈالر دو سو اٹھاسی روپے کا تھا اس میں دو روپے تک کی کمی دیکھنے میں آئی ہے ادھر سٹاک مارکٹ میں بڑی بہتری نظر آئی ستاوہ نظار پوائنٹس کی سطح بھی عبور کر گیا ہے ظاہری بات ہے جہاں پہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معایدے کی خبر آگئی تھی کل رات کو تو اس کے یہ دو ریپرکاشنز ہونے تھے ایک تو ڈالر نے نیچے آنا تھا اور دوسر سٹاک مارکٹ نے پوزیٹیولی اس کو جو ہے ریسپونڈ کرنا تھا تو پی ایس ایکس جو ہے وہ تین سو ترہ سی پوائنٹس اضافے کے ساتھ ستاوہ نظار تریسٹھ پوائنٹس کی سطح کے اوپر آ گیا اور اس کے علاوہ اب عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو جناب آئی جی پنجاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف موینہ طور پر مہم چلانے کا معاملہ عمران ریاض خان نے اپنے وکیل میعا علی شوا کی وساطت سے سیشن کوٹ لہور میں درخواست سے زمانت دائر کر دی ہے عمران ریاض خان جو ہے وہ آج عدالت کے اندر خود آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ویجلز کے اندر بھی کہ کافی ویک نظر آ رہے ہیں داڑی ابھی بھی ویسی برقرار رکھی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا جب میری ان سے پہلی دفعہ مراقعہ ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا یہ میں نے ابھی continue کرنی ہے میں نے اس کو نہیں اتار رہا تو that's his choice لوگوں نے ان سے کافی سوالات کیے interaction کرنے کی کوشش کی یہاں پہ ایک صحافی نے میں آپ کو صرف ایسے بتانا چاہوں گا میرے خیال میں اتنے ہی کافی ہے کہ ایک صحافی نے نا ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کا software update ہو گیا ہے یہ سوال مجھے بڑا عجیب لگا بہت عجیب لگا کیونکہ ایک شخص جو اس قسم کی ordeal سے ہو کے آئے اور اتنی problem میں سے ہو کے آئے اور اس کے بعد اس کا جو حال ہو تو اس سے اس قسم کا سوال جو ہے even تو عمران نے آگے سے react نہیں کیا عمران نے اس کو حس کے اس بات کو جو ہے ٹال دیا which was great for of him میں میں طب for example میں سوچتا ہوں کہ اگر اس قسم کا سوال اگر کوئی شاید مجھ سے پوچھا جاتا تو میں آگے سے سنا دیتا دو اس کو کہ یار یہ کس قسم کا question ہے آپ کو do you even have any idea کیا کہ وہ کس problem میں سے آیا ہے میں تو وہ بندہ بول نہیں سکتا صحیح طرح وہ چل نہیں سکتا صحیح طرح کمزور ہو چکا ہے weight loss ہو چکا ہے اس کے sensory motions جو ہیں اس کے اوپر اس کا فرق پڑا ہے اور آپ اس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تیرا software update ہو گیا اس کی اس کی وہ زندہ ہے یہ سب سے بڑی بات ہے وہ چلتی پرتی اس وقت ایک زندگی آپ کو جو جس کی اس کی حالت ہے یہ موقع ہے کہ آپ اسے کہیں یہ بالکل میں بڑی ایک i'm sorry you to say میں بڑی ایک crude قسم کی example دینے لگا ہوں یہ اسی طرح یہ ہے کہ کسی گھر میں موت ہو جائے اور آپ گھر والوں کو جا کے کہیں ہاں جی جان چھڑ گئی پھر نہیں آپ ایسے موقع پہ یہ بات نہیں کرتے تو وہ اگر public domain میں آ بھی گیا اگر باہر public میں آ بھی گیا تو یہ بڑا عجیب سا سوال تھا ویسے میں اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ جب میں نے چند صحافیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ سوال بڑا عجیب تھا تو اس پر آپ نے کیوں کریڈسائز کیا ہے آپ کریں بھئی اس میں ایسی کون سی بات ہے صحافی کیا ہولی کاؤز ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں کریڈسن کیا جا سکتا میرے پہ نہیں ہوتا جتنا لونڈا لپاڑا ہے پی ٹی آئی کو میرے پہ نہیں کرتا کرے سو دفعہ کرے میں نے کبھی منہ تو نہیں کیا کسی کو تو ٹچی ہونے والی بات نہیں ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے میرا خیال میں عمران سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیئے تھا بہرحال عمران کی جانب سے عدالت میں دائر کوشش کی گئی ہے درخواس میں یادھیانی کروائی گئی کہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ درخواس گزار کو پولیس نے سیالکوٹ ائرپورٹ سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا حاناکہ اس وقت ان کے خلاف کوئی مقدمہ ایف آئی آر زیرے التواہ نہیں تھی بعد اصلا درخواس گزار کو نامعلوم افراد نے اغواہ کر لیا درخواس گزار کو پختہ یقین ہے کہ ان کے اغواہ میں متعلقہ پولیس حقام اور جیل حقام نے سہولت کاری کی ہے درخواس میں زبانت کی صدا کی گئی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے ایف آئی کو امران ریاض کو اٹھائیس نمبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر ایف آئی سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا ایڈیشنل سیشن جائش نے امران ریاض کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا تو یہ امران ریاض کے حوالے سے ڈیویلیپنٹ ہے بعد میں امران جو وہاں سے جا رہے تھے تو کئی لوگوں نے صحافیوں نے اور لوگوں ان کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں اور کسی سوال کو انہوں نے جواب نہیں دیا میاں علی شفاق میں مجھے پتا ہے اس کے پیچھے میاں علی شفاقی ہوں گے جنہوں نے منع کیا ہو گے تیری میر بانی کچھ بولی نا اور صرف انہوں نے ایک سوال کے جواب میں پاکستان زندہ بات کا انہوں نے نعرہ لگایا آئی ہوپ ہی گٹس ویل سون میں آل پریس فور ہم آئی ہوپ ہی گٹس ویل سون and we see him back on screen as soon as possible میں یہی کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ جناب بشرا بی بی نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس عمر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے درخواست کسی دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدا کی ہے ان کے وکیل انتظار پنچوتہ نے عدالت سے استدا کی کہ چیرمن پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کسی اور بینچ کے روبرو مقرر کی جائے وکیل نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی کیسز آپ کے روبرو مقرر ہوئے ان میں ایک ہی طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے اس بینچ میں جتنے بھی مقدمات ہیں انہیں کسی اور بینچ کو منتقل کر دیا جائے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے ریمارک سیا کہ آپ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں ایسے نہ کریں چلے پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے جو سیلفی بھی ہیں وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں جو جو فیصلے بھی ہیں وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں کیے ہوئے بھی ہیں عدالت کے سامنے بینچ پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی عدالت نے بشرا بی بی کی صدا پر سپیم کورٹ بار اسوسیشن اسلامباد ہائی کورٹ بار پاکستان بار کانسل اسلامباد بار کانسل کو نوٹس جاری کر دی اور کیس کی سماج جو ہے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اس کے علاوہ امنان خان کی وکلا سے ملاقات کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست تب دائر ہو گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وکلا بابا روان نئیم پنچوتا انتظار پنچوتا شاداب جعفری علی جاز بٹرز آہ سمیر خوصہ شہباز خوصہ کو چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے امنان خان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ میری طرف سے دی گئی فہرست کو جیل اکام نے تبیل کر دیا اور جیل اکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امران خان نے وکلا کی یہی فہرست دی ہے درخواست میں کہا گیا کہ فہرست میں سے ایسے وکلا کے نام نکال دیے گئے جو عدالتوں میں میری نمائندگی کر رہے ہیں امران خان نے درخواست میں کہا ہے کہ عدالتوں میں نمائندگی کرنے والے وکلا کو ملاقات کی اجازت دی جائے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امران خان کی سائفر کیس میں جیل ٹوائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس گل حسن کی سبراہی میں دو رکھنی بینچ نے سماعت کی جسس سمن رفت امتیاز بھی ڈیویشن بینچ کا حصہ ہے اٹرنی جنرل منصور عوان اور اڈیشن اٹرنی جنرل منور اقبال دوگل عدالت میں پیش ہوئے امران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور لیگل ٹیم کے ارکان بھی عدالت میں موجود تھے سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے میں کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سماعت پر آرڈر کے بعد کیا ہوا میں فوری اڈیالا جیل پہنچا جہاں جیل ٹرائل جاری تھا مجھے کافی دیر انتظار کے بعد اندر جانے کی اجاہت ملی ایک گواہ کا بیان بھی ہو چکا تھا ٹرائل کوٹ نے حکم امتنا کے بعد بھی ساڑھے تین بجے تک سماعت جاری رکھی سپیشل پروسیوٹر رزوان عباسی نے عدالت میں کہا کہ جب عدالت کو سٹی آرٹر کا بتایا گیا تو ٹرائل روک دیا گیا تھا جسس گولہ سے نے اٹرنی جنرل قابل سماعت ہی نہیں ہے جسس گولہ سے نے کہا کہ اوپن ٹرائل کا مطلب اوپن ٹرائل ہے وہ ہر ایک کے لیے اوپن ہو سنگل بینش نے لکھا ہے کہ پہلے ہو چکا ٹرائل کل ادم نہیں ہوگا ہمیں جیل ٹرائل کے نوٹفکیشن اور ان کے اس کا سارا پروسس بتائیں اٹرنی جنرل نے کہا کہ عمران خان کو جان کے خطرے کے پیشن ازا جیل ٹرائل کا نوٹفکیشن ہوا چیرمن پی ٹی آٹیک جیل میں تھے تو اس وقت پہلے جیل ٹرائل کا نوٹفکیشن ہوا دو اکتوبر کو سائفر کیس کا چلان جمع ہوا اور تیس اکتوبر کو ملزمان پر فرد جرم آیت کی گئی اوفیشل سیکٹر اٹاک کے عدالت کے جائج نے وزارت قانون کو جیل سماعت کے لئے خط لکھا چلان جمع ہونے کے بعد خصوصی عدالت کے جائج نے ایک اور خط لکھا چیرمن پی ٹی آ کے سیکیورٹی خشاعت کے باعث جیل سماعت کا نوٹفکیشن ہوا بیرنل جی اس کے بعد اٹرنی جنرل نے کہا کہ جیل میں عدالت کے لئے ویسی سہولیت موجود نہیں ہے سائفر کیس میں جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہے کوٹ روم چھوٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کم افراد کی گنجائش کے باعث وہ کلوز ٹرائل ہے اب جیل میں کوٹ پروسیڈنگز اور ٹرائل کے لئے پہلی کی رسبت بڑا کمرہ مل گیا ہے جج صاحب نے کہا ہم پیر کو گیارہ بجے سماعت کر کے اس کیس کی سماعت مکمل کریں گے سمان اکرم راجہ نے کہا کہ پیر تک سائفر کیس کے جیل ٹرائل میں حکم امتناہ میں توسیع کی جائے بعد میں بیس نومبر تک جو سٹے آرڈر دیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے اس کیس کے حوالے سے اس سٹے آرڈر کو بیس نومبر تک آگے لے جائے گیا سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پہلے دو دن کا ایک ریلیف تھا وہ اب بیس نومبر تک کے ریلیف میں تبدیل ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے لئے اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ناب نے بوشہ بی بی کو آج دوبارہ طلب کیا ہوا تھا بوشہ بی بی نے ناب پیشی سے معذرت کر لی انہوں نے کہا ذاتی مسروفیات کے باعث آج پیش نہیں ہو سکتی آئندہ ہفتے پیش ہونے کے لئے تاریخ دے دی جائے آہ چودی پرویز علاہی صاحب نے ایک آہ نئی پھلجڑی چھوڑی ہے چودی پرویز کو کتنے بجے آتے ہیں اور کب یا آکے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ کسی اور نہیں پتا یہ صرف پرویز علاہی صاحب کو پتا ہے اور میں خیال پرویز علاہی صاحب نے یوں کر کے کان لگا کے آہ دیوار کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں کہ لو جی اچھا آئی ایم ایف آلے آئین ہیں آہ آئی ایورپی انگریزی بولی جا رہی ہے مطلب عجیب بچکانہ قسم کی ویسے بات تھی آہ بہ یہ صورتحال ہے کہ ان کے جو وکلا کی ٹیمیں ہیں وہ بیٹھ کے درخفات سے جمع کر رہی ہیں کہ جی ساڑھے سارے وکیلہ نوزی ملنے نہیں دی رہے تو یہاں پہ آپ کے خیال میں جیل اکام جو ہے وہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لوگوں کو علاو کریں گے آج 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 ملنا چاہ رہے ہیں گاڈ سیکھ میں کیا بات کروں میں ہمیں کوئی سخت بات کہنے لگا تھا ہمارے اسٹارویشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے تعلقات رہے ہیں چیرمنٹ پی ٹی آج آج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے خدا کی قسم مجھے آج تک کسی نے پریس کانفرنس کا نہیں کہا الیکشن کی تاریخ سپرین کورٹ کے کہنے پر ملی ہے اس الیکشن میں دھانلی نہیں ہوگی چیرمنٹ پی ٹی آج کو اتنے ووٹ پڑھیں گے کسی کوئی حد نہیں ہوگی مسلمین قنون کے پاس لہور سمیت پورے پاکستان میں الیکشن کے لئے بندے نہیں ہیں اچھا اب یہ آپ ذرا اس سے اندازہ کیجئے کیونکو یہ بھی نہیں بتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بلوشستان میں تیس لوگ اب تک پارٹی میں جو شامل ہو گئے وہ ڈیبیٹیبل بات ہے وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں وہ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا لے ہوں کہتے ہوں کہ با بندے نہیں مل رہے ہیں ان کو بندے شامل نہیں ہو رہے منطب how disconnected is ہی اور کہتے ہیں میرے سات والے سیل میں سات والے سیل میں نہیں ہیں وہیسے غلط بات کر رہے ہیں سات والے سیل میں نہیں ہیں یہ تھوڑا سی ڈسٹنس کے اوپر ہیں وہاں پہ آپس میں یہ لوگ باتچیت بھی نہیں کر سکتے آجا جی اس کے علاوہ کرپشن کے الزام کے کیس میں انٹی کرپشن سوابی نے اسد کیسر کو جوریشل مجسٹریٹ محمد خلیل خان کی عدالت میں پیش کیا اسد کیسر کے وکیل ارشرت ایڈوکیٹ نے کہا کہ اسد کیسر کو جوریشل کرنے کے بعد اب ہم انٹی کرپشن کورٹ میں زمانت کے لئے درخواست دیں گے بعد میں عدالت نے اسد کیسر کو جوریشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا اسد کیسر نے مڈیا سے گفتو کی انہیں نے کہا یہ الیکشن نہیں بلکہ آہ نومنیشن ہو رہی ہے یہ سیلیکشن پلس ہے نوازشیر اپنے آپ کو وزیر آجم ڈیکلیئر کر رہے ہیں ہمارے خلاف اندکامی کروائیاں ہو رہی ہیں جس طرح ہماری پارٹی کو راستہ کیا جا رہے ہیں وہ قابل مضامت ہے ملک اور قانون کی حکمرانی کے لئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اب آجیں جناب شیخ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کی چمی تو ہوا یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس تاریخ محمود جھنگیری صاحب شیخ رشید صاحب نے شیخ رشید کی سندھ کے تھانہ موچکو اور لسکبیلہ میں درج مقدمات کے خلاف درقپاس پر سماعت کی سماعت میں عدالت نے کہا کہ ایس ایس پی کمیاری بتائیں کہ عدالتی حکم کے باوجود مقدمے کے آپریشنز کیسے جاری رکھے ہیں عدالت کی جانب سے لسکبیلہ مقدمے کے مدعی کے ناقابلے زمان در وارنگ گرفتاری بھی جاری کر دیا گئے ہیں تفتیشی افسر نے کہا کہ جی لسکبیلہ میں درج مقدمے کے اخراج کے لئے رپورٹ بھجوا دی گئی ہے اور محکمے کو مراصلہ بھی بھجوا دیا ہے جج صاحب نے ریمارکس دیا کہ شیخ صاحب چلے سے بھی جان نہیں چھوٹی آپ کی سندھ میں بھی آپ پر سات ایٹی اے لگ گئی ہے اب سات ایٹی اے کا مطلب ہے دشتگردی کی دفاعات سندھ پولیس کے افسر نے عدالت کو کہا کہ ہماری تفتیش مکمل ہو گئی ہے باس چالان جمع کرانا ہے سابق تفتیشی افسر نے تفتیش مکمل کی اور سیون ایٹی اے کا اضافہ بھی کیا اندراج کے وقت شاید کوئی سیاسی معاملہ تھا میرے حساب سے تو یہ ایف آئی آر ہی نہیں بنتی اور اگر میرے پاس یہ کیس ہوتا تو ایف آئی آر خارج ہو چکی ہوتی میرا اب تبادلہ ہو چکا ہے آئندہ سماعت پر شاید کوئی اور افسر پیش ہوگا اس موقع پہ اسٹسٹر اٹونی جنرل نے صدا کی کہ پولیس افسر کا بیان نہ لکھیں یہ تو ویسے ہی مانداری سے بات کر رہا ہے تو جج صاحب نے ریمارک سی ہے کہ آپ کا بیان ہم کاروئی کا حصہ نہیں بنا رہے یہ نہ ہو کہ آپ کی نوکری چلی جائے اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ جنوری تک ملتوی کر دی گی اچھا اب وہ ہوا گیا کہ شیخ صاحب اور ان کا یہ جو پیار تھا ایک ریپورٹر کے لیے شیخ صاحب ایسے تھیارٹرکس کے ماہر ہیں میں نے بہت دفعہ شیخ صاحب کے انٹیویو کیے میں شیخ صاحب سے بہتر تھیارٹرکس چاہے جلسے میں ہو چاہے میڈیا کے ساتھ ہو کوئی نہیں کر سکتا اب وہ جرنلسٹ جو ہیں ان سے سوالات کر رہے تھے تو انہوں نے صرف اپنے آپ کو بڑا محدود رکھا ہوا تھا ایک تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے پی ڈی ایم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ میں کروں گا عمران خان کے بارے میں جب سوال کیا انہوں نے کہا کوئی سوال کا جواب نہیں کوئی سوال باقی سوالوں کے جواب دے رہے تھے عمران خان کے بارے میں جب سوال کیا انہوں نے کہا کسی سوال کا میں نے کوئی جواب نہیں دینا تو بات پھر چلے کی ہوتی رہی کہ شیخ صاحب کیا آپ کا ایک اور چلہ بھی ہوگا تو ابھی اس کا وہ جواب دے نہیں لگے تھے تو وہاں پہ ایک صحافی نے ایک ریپورٹر نے وہاں پہ کہا کہ اللہ نہ کرے شیخ صاحب آپ کو دوبارہ چلے کے اوپر جانا ہے بڑے شیخ صاحب کو اتنا پیار آیا اتنا پیار آیا اس بچے کے اوپر کہ میں دب انہوں نے اس کا مو چوم لیا اس کو یوں کر کے رہنے کہا چومی تو شیخ صاحب کو اتنا پیار آ گیا تو بعد میں بلکہ وہاں پہ سارے صحافی بھی جو ہے وہ کہکہ لگانے رہنگے یہ یہ اس قسم کے کام نہ صرف شیخ صاحب کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا میں اور کسی اور سیاستدان کو اس قسم کے کام کرتے میں نہیں دیکھ سکتا جو ہے شیخ صاحب کرتے ہیں آچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ کے اندر یہ خبر دی تھی آہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے اور منیف فاروق صاحب کے حوالے سے کل یہ آئی تھی خبر کہ جی وہ شیخ صاحب کے اوپر تشدد ہوئے اور اس کے بعد مختل لوگوں نے اس کے اوپر وی لاغ کیے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ منیف فاروق کے پاس ایک ایسا ثبوت ہے کہ وہ اگر سامنے لے آئے یا لوگوں نے اگر ان سے رابطہ کیا تو وہ بتا دیں گے تو پھر کافی شرمندگی ہوگی اور وہی ہوا کہ منیف فاروق نے اس کے بعد اس کے اوپر ایک وی لاغ کیا اس وی لاغ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ جب یہ سارا کچھ ہوا تھا نا تو شیخ رشید صاحب نے ان کو ایک میسیج کیا ہے اور میسیج کیا ہے میسیج کر کے انہوں نے منیف فاروق کو کہا انہوں نے کال بھی کی انہوں نے ان کو کال بھی کی منیف فاروق کو اور میسیج بھی کیا کہ منیب یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں مجھے غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے منیب کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اس نے میرے میرے پر بڑا احسان کیا ہے اس نے منیب نے اس کے بعد اپنے ویلوک کے اندر یہ بات کہی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ شیخ صاحب نے کتنی دفعہ مجھے کہا کہ میری عزت آج آپ کے ہاتھ میں تو ہاتھ جو میں تھا وہ کہنے کا مقصد یہ تھا میرے پر ہاتھ ہلکا رکھنا مگر اصل انٹریو کے اندر مین مقصد یہ ہی تھا کہ میں بڑی مشکل میں فسا ہوں تو ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھنا پھر اس کے بعد اپنے اس ویلوک کے اندر انہوں نے تاریخ مطین صاحب کا ذکر کیا اور سپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ تاریخ مطین صاحب نے پورا ویلوک کھڑکا دیا اس کے اوپر کہ جی ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور منیف فاروق کو جو ہے مافی مانگنی چاہیے آپ ایک بیڈسٹر ہیں انڈر ڈیوریس جو ہے وہ کس طرح یہ انٹرویو دے رہے تھے آپ کو تو انہوں نے کہا بھائی آپ مجھے کال تو کر لیتے ایک دفعہ مجھ سے بات تو کر لیتے میں آپ میرا پوائنٹی ویو تو لے لیتے میرا ورجن تو لے لیتے میرا نمبر ہی کہیں سے لے لیتے تو یہ ویسے فیکٹ ہے یہ یہ بلکہ انہوں نے میرا بھی ذکر کیا اپنے اس ویلوک کے اندر کہ جی منصور علی خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور میری حد والمکان کوشش ہوتی ہے کہ میں جن لوگوں سے میں اگر ان کے بارے میں سٹوری کر رہا ہوں تو میں کم از کم ایک دفعہ ان کا ورجن ضرور لوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عادل شازیب آپ جانتے ہیں میں عادل شازیب کے حوالے سے میرے ویلوکز آپ کے سامنے میں نے عادل شازیب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی میں نے ان کو بھی فون کرنے کی کوشش کی تھی اور میرے بار آج تک ثبوت پڑے ہیں اس بات کے میرے بار سکرین شوٹ پڑے ہیں کہ میں نے ان کو فون کیے لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھائے لیکن جب یہ اس طرح شیخ رشید کا انٹیویو ہے تو میں نے منیب کو فون کیا اور میں منیب کا ورجن لیا اس کے اوپر تو آپ ایک دفعہ ورجن تو لیا کریں تاریخ مدین صاحب کو میں نے ویسے بھی دیکھا ہے انہوں نے کچھ پہلے ماضی کے اندر بھی اس طرح کچھ ویلوکز کیے ہیں میرے میرے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں ورجن نہیں لیتے مجھے نہیں فون کریں گے مجھے ایک دفعہ مجھے فون کر لیں مجھے فون کر کے میرا ورجن لیلیں اس کے بعد آپ جو مرضی کہیں وہ آپ کا رائٹ ہے آپ تنقید کریں برا بھلا کہیں سارا کچھ کہیں وہ پھر ماشال ہے یہ بھی کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے میرا چھوٹا اور پھر چھوٹے بھائی تھا جو حال کرتے ہیں وہ الگ ہے وہ چھوٹے بھائی تھا ورجن تے لیلو آپ کو ویسے تاریخ بھائی نے دو تین دفعہ فون کیا لیکن وہ ٹکنالوجی کی ہیلپ کے لیے انہوں نے فون کیا کہ جی مجھے اپنی تھوڑی سی تمہاری سپورٹ چاہیے مجھے بتاؤ یہ چیز یہ تم نے مائک کہاں سے لیا یہ کہاں سے لیا بھائی حاضر میں ظاہری بات ہے میں کیوں نہ ان کو بتاؤں میرے بڑے بھائیوں کی طرح لیکن جب آپ نے اگلے کے اوپر کرٹسزم کرنا ہوتا ہے تو اس پہ بھی اس کا ایک دفعہ ورجن لے لیا کریں بہتر ہوتا ہے تو منیب نے بھی اس بات کا گلہ کیا کہ آپ کو میرا ورجن جو ہے ایک دفعہ لینا چاہیے تھا آپ نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں ہوا ابھی تھا کہ یہ انٹریویو کس طرح ہوا کنڈک کس طرح ہوا اس بارے میں تو آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی خیر اس کے علاوہ جناب مریم اور انجیب اور جاویر لطیف کے خلاف مختلف شہروں میں مقدمات کی درخواستم اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس تاریخ محمود جنگیری نے سمات کی پشاور میں مریم اور انجیب کے خلاف درج مقدمے کے مدعی نے عدالت میں پیش ہو کر مزید کوئی کاروائی نہ کرنے کا بیان دے دیا ترتیشی افسر نے کہا کہ جاویر لطیف کے خلاف تھانہ گرین تاؤن لاہور کے مقدمے میں چالان جمع کرایا جا چکا ہے پروسیکیوٹر نے کہا کہ پشاور میں مریم اور انجیب کے خلاف درج مقدمہ ایف آئی اے کو منتقل ہو چکا ہے ایف آئی اے حکام نے کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے متعلقہ مقدمے کی انکوائری کو بند کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواستم اور سمات جنوری دو ازار چوبیس تک ملتوی کر دی اس کے علاوہ نگنا وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب اور ان کے وزراء کے افساسوں کی میں کہنے لگا افسانوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں افسانے تو چلی رہے افساسوں کی تفصیلات سامنے آ چکے ہیں میری زبان پتہ نہیں لڑک رہی ہے آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو دستاویزات کے مطابق انوار اللہ کاکڑ جو ہیں وہ چار کروڑ اکاسی لاک بیاسی زار پانچ سو اسی روپے کے افساسوں کے مالک ہیں ان کے پاس بیس اکڑ وراثتی زری زمین اسی لاکھ روپے کی ہے انوار اللہ کاکڑ پاکستان چاہی مائننگ لیمٹیڈ میں پچاس ہزار کے ان کے شیئرز بھی ہیں نگرہ وزیراعظم نے دستولے سونے کی قیمت اسی ہزار روپے ظاہر کی ہوئی ہے اب یہ کس زمانے میں دستولے سونے انہوں نے اسی ہزار روپے کا خریدہ تھا مجھے لگ رہا ہے یہ بسکلی پرچیز ویلیو اگر کوئی بہت پرانا کوئی زیور پڑھا ہے تو اس کی ویلیو ہے آج دستولے سونے کتے اسی ہزار روپے لبض ہے ایک لاکھ اسی میرے کو لے لے لو تو ان کے پاس دو بینکوں میں دو کروڑ بیس لاکھ روپے سے زائد ہیں انہوں نے اپنے گھر کے فنیچر کی مالیت چار لاکھ روپے ظاہر کی ہے یہ فنیچر بھی میرا خیال میں انیس سو پچھتر میں خریدا گیا ہوگا اس کے علاوہ نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کراچی ڈی ایچ اے فیس سکس میں چالیس لاکھ کا گھر ظاہر کیا ہے دی ایچ اے فیس سکس میں چالیس لاکھ کا گھر یہ انیس سو باسٹھ میں خریدا گیا ہوگا جب ڈی ایچ اے تھا ہی نہیں تو انہوں نے کراچی ڈی ایچ اے میں ایک پلوٹ کی قیمت ایک لاکھ پچیس دار پہ ظاہر کی ہے ایک لاکھ پچیس دار ایک لاکھ پچیس دار دیا اج کل جی سی جی ون ٹو فائیو نہیں مل دی انہوں نے پلوٹ لے لیا ہے ایک لاکھ پچیس دار کا نگرہ وزیر خزانہ نے دو ارازی کو والد سے گفت ملنا ظاہر کیا ہے انہوں نے دو ارب اور نواسی کروڑ روپے کے نیا پاکستان سیڈفکیٹ حاصل کر رکھے ہیں ان کے پی اے سو میں تین لاکھ روپے سے زائد کے شیرز بھی موجود ہیں تو یہ جناب اب تک کی اپڈیز تھی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ